اس کو میں سات لاکھ کا سواب عطا کروں گا ہمائے کہ اللہ ابھی نہیں یا اللہ اور میری امت کے لئے سواب بڑھا دیجئے اور پیکج کو زیادہ کر دیجئے ہمائے انما یوفر صابرون اجرہم بغیر حساب مائے امت محمد یا سب قہدو صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جو آدمی سبر کرے گا میں اس کو بغیر حساب کتاب کے عجر عطا فرماؤں گا اب کوئی حساب نہیں کوئی عفر نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا اے خالی چیکی جنہ لکھ نہیں لکھ دے اللہ بھی یہ کہیں گے بتا بھئی ویف انما یوفر صابرون اجرہم بغیر حساب تو نے دنیا کے اندر رہتے ہو سبر کیا مشکرتوں پر قربانیوں پر تو نے سبر کیا انما یوفر صابرون اجرہم بغیر حساب آج تیرے لئے میں نے بغیر وہ حساب و کتاب کو میں نے عجر عطا فرمایا اے ساجر عظیم عطا فرمائیں گے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات ہے پندرہ شبان کی رات ہے فرمایا کہ امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی میں نے رات کو اٹھ کے دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار پہ بر موجود نہیں ہے فرمایا کہ امی عیشہ صدیقہ گھر سے بائے نکلی آپ کو ٹونٹے ٹونٹے جنت البقی میں چلی گئی تشریف لے گئی فرمایا کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ کا چیرہ مبارک اوپر کو اٹھا ہوا ہے آپ نے آسمان کی طرف چیرہ کو کیا ہوا ہے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں امی عیشہ صدیقہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو اتنا زارو قطار سے کیوں رو رہے ہو ایسے کون سے برشانی لائک ہو گئی فرمایا کہ اے عیشہ تجھے پتہ نہیں کہ آج شبان کی پندرہ تاریخ ہے آج اس مہینے کی نصف تاریخ ہے میں کہ یا رسول اللہ اس مہینے کی نصف میں کیا ہوا کرتا ہے میں کہ اے عیشہ اس مہینے کی نصف جو پندرہ شبان کی تاریخ ہے کرتی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں میں کہ اے عیشہ یہ تو ایسی راتیں میں کہ آبنی اسرائیل کے اندر لوگ عبادت کیا کرتے تھے اسی اسی سال جہاد کیا کرتے تھے دن کو جہاد کیا کرتے تھے رات کو نفلیں پڑا کرتے تھے تحجت میں لمبی لمبی رکاتیں پڑا کرتے تھے اے عائشہ تجھے کیا معلوم میری امت کو ایک ایسی رات دے دی گئی جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَارٍ ہزار مہینوں سے بہتر ہم نے آپ کو ادرات عطا کر دی فرمایا آواز دی جاتی ہے جب سرج غروب ہوتا ہے فرشت آسمان سے نیچے اتراتے اللہ کے حکم سے آواز دیتے ہیں اوہ زمین پہ رہنے والوں زمین پہ بسنے والوں ہے کوئی بیمار جس کو اللہ شفا دے دے ہے کوئی بھوکا جس کو اللہ بھوک ختم کر دے ہے کوئی آدمی پیاسا جس کی پیاسو ختم کر دے ہے کوئی زلیل انسان جس کو اللہ عزت عطا فرما دے ہے کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والا اللہ اس کو محبت میں تقسیم کر دے ہے کوئی بیمارات میں اس کو اللہ شفا دے دے علیہ تک فرماتے ہیں ہے کوئی بے اولاد جس کو اللہ اولاد عطا فرما دے ہے کوئی ایسی اولاد والا جس کی اولادیں نہ فرمانے آج اللہ کے دربار میں دعا کرے گا اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا فرمائے گا وَالَّذِهِ يُطْوِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَيَشْفِينَ وَآیَا آج کوئی ہے بیمار جس کو اللہ میں شفا تا فرما دوں ایسا رب رحیم کریم ہے خود آوازیں لگوا رہا ہے فرشتوں کو بھیج رہا ہے کہ بھئی جاؤ زمین پہ جا کر میرے بندوں کو یہ متنبع کرو اطلاع کرو میرے بندوں کو کہ آج یہ رات ہے آج سو نہیں لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کو ہم خود اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں اہلا بیٹا تھوڑا جی خوشی کرلا جا کے وہ پٹاخے لیتا ہے اور بارگلی میں اور نمازیوں کو مسیح کے دروازے پہ آکے تنگ کرتا ہے کیونکہ ان کو تنگ کرنے بہت مزا آتا ہے اور یہ سارے کا سارا گناہ کن کو مل رہا ہے بھئی سپورٹ کرنے والوں کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں والدین ہیں والدین خود اپنی جیب سے ان کو پیسے دے رہے ہیں بھئی اپنی اولاد کو سمجھاؤ پیسے دو ان کو خرچی دو ہم نہیں منع کرتے آپ کی اولاد ہے آپ کا پیسہ ہے آپ کی جان آپ کا مال لیکن آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے یہ تو کم از کم دیکھ لو آپ کی حیات کے اندر آپ کی زندگی کے اندر آپ کی اولاد آپ کے پیسوں کو حرام جگہ پر خرچ کر رہی ہے اور آپ کے مرنے کے بعد کیا کرے گی جو آپ جیدات پر آپٹی چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر آپ کی اولاد کیا کرے گی اگر آج ہم اپنی اولاد کی تربیت اور اس کو سمجھائیں گے امید ہے کہ وقت آئے گا آپ کے جانے کے بعد آپ کے اولاد آپ کے پیسوں کو نیک جگہ پر خرچ کرے گی آپ کو قبر کے اندر تھنڈیاں ہوایں پہنچیں گی آپ تو قبر کے اندر ہیں لیکن وہاں پہ تھنڈیاں ہوایں پہنچ رہی ہیں آپ کا بیٹا صدقہ خرات کرتے ہیں اللہ کے رستے میں اور آپ کو اس کا فیدہ ملتا ہے تو یہ کیا ثابت کرتے ہیں آکے کہ ہمارے اببہ کو جنت میں جانے کی کوئی لوڑ نہیں اللہ رب العزت آسمان سے رحمتیں برساتے ہیں ادھر سے ہمارے نوجوان بچے پٹاخے بجا کر اوپر آسمانوں پہ آگ کو بھیجتے ہیں آگ کو پھینکتے ہیں اللہ حمد رحمت کا مقابلہ کرتے ہیں معاذ اللہ اس لئے ہم اپنی اولاد کو اپنے جو جاننے والے جو قارب ہیں یہ تو رسم ہندو نے چلائی تھی اور غیر مسلم نے چلائی تھی کافروں نے آج ہم خود ہی آپس میں شروع ہو گئے تو ان باتوں سے بچیں ہم پھر دوسرا اس رات کے اندر حلوہ پڑی بناو حلوے تقسیم کرو جناب یہ کرو وہ کرو وہ ایک لمبی کتار ہے اس سلسلے کی بھی لیکن یہ ایسے سلسلے کہیں کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہیں اگر آپ مجھ پہ اعتماد کرو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے ہاں اگر آپ یہ کہہ دو کہ رسم ہے دادا کردے سن اببہ کردے سن یہ بات تو ماننے کی ہے لیکن آپ کو کسی حدیث میں ہے مجھے آپ دکھا دو میں بیان میں کہہ دوں گا کہ بھی جائز ہے کسی میں نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دادا کردے سن اببہ کردے سن امہ جان کردے سن کیوں کرتی تھی یہ نہیں پتا اس لئے صدقہ یہ سوال جن میں آئے گا کہ مولی صاحب صدقہ خیرات تو ہیں آپ کیوں منا کرتے ہو صدقہ خیرات پورا سال کرنے کا ہے آپ اس رات کو کیوں فکس کرتے ہو اس کام کے ساتھ پورا سال ہے جب مردی کرو آپ ایک دن بعد کر لو اب کر لو آج کر لو کل کر لو سب کھانے کے لئے حاضر ہیں لیکن اس رات کو آپ فکس کرتے ہو جب تو وہ ایک اسلام کا حصہ بن جاتا ہے ہم سمیتے ہیں کہ شب برات کو کچھ کھلائیں گے پکائیں گے تو بہت ہمیں سواب ملے گا تو یہ ایک بیدت اور رسم بن جائے گی بجائے سواب کے الٹا گناہ ملے گا کیونکہ ہم نے اس کو دین کے ساتھ ٹیش کر لیا بات سمجھنے کی ہے کیا مطلب جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی کتنے رکاتیں پڑی دو رکاتیں پڑی نہ بھئی دو رکاتیں پڑی جو فرض ہیں دو رکاتیں پڑی اگر ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ آج میں نے تین گاتیں پڑھنی ہے آیت میں بڑا پکا نمازی بانگی ہے آج میں تین پڑھنی آنے یا چار پڑھوں گا اس کی نماز ہوگی نہیں نماز وہ کہے کہ آج میں نے چار سعیدوں کے بجائے میں نے پانچ سعیدے کرنے ہیں میرا بڑا دل کر رہا ہے یا سعیدے ہے تو سعیدہ ہی دیکھو سعیدہ ہے اور سعیدہ کرنا سواب ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن وہ کیا خلاف سنت کام کر رہا ہے اللہ پاک اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کر رہے وہ نماز جو ہے حالانکہ سواب کا کام ہے آدمی کہے کہ بھئی آج میں نے جمعہ کی دو رکعت کے بجائے میں نے تین رکعتیں پڑھنی ہے یہ چار مہنے پڑھنی ہے کیا اس کا جمعہ کی نماز ہوگی اس کی نہیں ہوگی اسی طرح جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ طریقے بتلائے ہیں سنت آمال بتلائے ہیں ہم ان کو کرنے والے بن جائیں ہم اپنی زندگی میں ان کو لانے والے بن جائیں اب تو جہالت ختم کر دو اس کو قربان کر دو جہالت کو اب تو علم کا دور ہے اب تو عمل کا دور ہے عمل کرنے والے بن جائیں اور ہم علم کو سیکھنے والے بن جائیں ہماری زندگیوں میں علم آ جائیں اور ہماری زندگیوں میں عمل آ جائیں ہماری اولادیں اس دین کے رست پر چلنے والے بن جائیں کب چلیں گی جب ہم خود اس دین کے رست پر چلنے والے بنیں گے ہم خود نہیں چلیں گے اولادیں کیسے چلیں گے ہماری اس لیے اپنی ذات پہ محنت کرنی ہے اپنی اولاد پہ محنت کرنی ہے خود بھی بچنا ہے جاننا اپنے گھر والوں کو بچانا ہے اپنی اولاد کو بچانا ہے اپنی بیو بچوں کو بچانا ہے عزیز و عقارب کو بچانا ہے سب کو بچانا ہے تو جہنم کی آگ بہت سخت ہے اس لئے فرمایا اللہ تو انسان سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن ہم اللہ کو بول جاتے ہیں ایک واقعہ بڑا محتبر فرمایا کہ ایک بد پرست آدمی تھا اور وہ بد کے سامنے بیٹھ کے اپنی نیادے جبی کو جھکا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نام یا سنم یا سنم یا سنم لیتا جا رہا ہے ہزاروں سال کئی سال گزر گے جناب اس کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کی منتیں پوری ہو رہی ہیں منتیں پوری ہو رہی ہیں اب بد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا سنم یا سنم یا سنم کہہ رہا ہے اس کو نیند آئی اس بندے کو تھوڑی سی اور جھٹکا لگا اس کو اس کی زبان سے نکلا یا سامد یہ تو اللہ کا نام ہے یا سامد نکلا بھولے سے فورا اللہ کے طرف سے آواز آئی جی میرے بندے کیا کہتا ہے جی میرے بندے تو فرشتوں کے اندر ہرچل مچگی یا اللہ وہ تو بت پرست ہے وہ تو آپ کو مانتا نہیں ہے وہ تو بتوں کو ماننے والا ان کی بات کرنے والا بت کو پکار رہا تھا اس کا تو بھولے سے غلطی سے اس کی زمان سے آپ کا نام نکل گیا فرمایا کہ اے میرے فرشتوں پھر اس بت کے اندر اور میری خدائی کے اندر کیا فرق ہوتا کہ جب وہ بت کو پکار رہا ہے بھی جواب نہیں دے رہا بھولے سے اگرچہ اس کا نام میرا نام اس کی زبان پہ آ گیا اگر میں بھی جواب نہیں دیتا تو میرے اور خدا اس بت کے اندر کیا فرق ہوتا اس لئے اگر ہم اور ہم سے کبھی بھولے سے بھی اللہ کا نام لیا جاوے تو وہ بھی بیکار نہیں ہے اس کا بھی فیدہ مند ہے وہ بھی فیدہ مند ہے اس لئے جو بھی پندر زبان کی رات آ رہی ہے اس رات کے اندر ہم عبادات ہم عبادات کے اندر آگے بھر چڑھ کر کریں اور صرف یہ ہی نہیں کہ بس بھئی سال کے اندر ایک رات ہم نے دس نفل پڑھ لیے بس اب چھٹی پورا سال تو ایسا نہ کیا کرو کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ چل بھئی آج کھانا کھالیں تین دن کا کٹھا کبھی نہیں ایسا کیا تو ایسا ہوتا ہے چل بھئی مہینے کے سال کے بعد رمضان آیا اور رمضان کے اندر بس پکا نمازی ماشاءاللہ اللہ سب کو تفیق دے تو رمضان کے اندر نمازیں پڑھ لی تو ٹھیک ہے بھئی یہ پورا سال چھٹی ہے کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا